آناس سے بچنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں تو اس دعا میں تم سے کتاہی ہوئی ہے تو آئندہ حتیات کرو وہ دعا پڑھا کرو تاکہ تمہیں یہ مصیبت نہ آئے تو وہاں ایک موٹیویشن تھی ایک اچھے عمل پر ترغیب دینا تھی جہاں اچھے عمل پر ترغیب دینا مقصد ہو یا اپنی غلطی کی تلافی کروانا مقصد ہو وہاں یہ اگر غلط استعمال کر سکتے ہیں بائس ہی استعمال کرنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے روزے میں ناک میں دواء ڈالنے کا حکم کیا روزے کی حالت میں ناک کھولنے کے لیے دواء کے قطرے استعمال کر سکتے ہیں جبکہ اگر میں نہ کروں تو بہت تکلیف ہوتی ہے اور سانس رکنے لگتا ہے فضل حق چترال سے دیکھیں ناک میں دواء ڈالیں گے روزہ ٹوڑی جائے گا کیونکہ وہ دواء سیدھا حلق میں جاتی ہے تو چاہے کسی بھی عذر سے ڈالیں ناک میں دواء روزہ ٹوڑی جائے گا کیونکہ حلق میں جائے گی دواء ہاں یہ ضرور ہے کہ دواء ڈالنا روزے میں جائز ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ اگر مجبور ہیں آپ کا سانس رک رہے اس سے کوئی بیماری ہے دمہ خدا نا فاسطہ یا کوئی ایسی بیماری ہے پھر مجبوری ہے پھر تو مجبوری میں روزہ ٹوڑنے کی اجازت ہے اور اگر ویسے ہی نارملی ناک بند ہے جیسے کہ سب کی بند ہو جاتی ہے کوئی ٹائم نہیں ہوتا کراچی میں تو یہ نارمل مسئلہ ہے ناک بند ہے تو اس سے تھوڑی بہت تکلیف تو ہوتی ہے لیکن یہ کوئی بیماری نہیں ہوتی کوئی خدا نا فاسطہ یہ خطرہ نہیں ہوتا کہ بیمار ہو جائے گا یا دم گھڑ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں آپ پر لازم ہوگا کہ آپ برداشت کریں افطار تک اس ناک کو بند رہنے دیں اس کو کسی اور طرح سے کھول لیں آپ لیکن خلاصہ یہ کہ بیمار ہونے کا خطرہ ہے سانس گھٹنا دم گھٹنا بھی ایک قسم کی بیماری ہے تو ایسی صورت میں تو ناک میں دوہ ڈال کے روزہ توڑ سکتے ہیں ادروائز آپ روزہ نہیں توڑ سکتے